بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جرنل نولیج کے کچھ ایسے کوسن دیکھیں گے جو کہ آنے والے ہر اگزیم میں آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو بھی کوسن ہیں پاکستان میں جتنی بھی ٹیسٹ ہونے والی ہیں چاہے وہ ریسنٹل یہ بھی جو سب انسپیکٹر یا ایسائے کا جو بم ڈسپوزل کا اس کی ایڈوٹائزمنٹ آئی ہے یا ایس پیو کی ٹیسٹ ابھی ہونے والی ہے گرلز کی یا اور جتنی بھی پاکستان میں ٹیسٹ ہوتی ہیں ان سب میں جو ہے یہ کوسن آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایکسٹرا انفرمیشن ہو سکے گی ہم وہ بنائیں گے جیسے ہم بناتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوسن ہے the capital of Iceland is Iceland کا capital کیا ہے ابھی capital currencies اور جو ہے old names یہ جتنے بھی کوئی دس آٹھ ایسے areas ہیں جو کہ ہر ٹیسٹ میں repeat ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کی تقریباً ہر ٹیسٹ میں سے پانچ سوال جو ہے وہ پکی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو Iceland کا capital کیا ہے اس کا صحیح option ہے option a rick chavik is the capital city of Iceland دوسرے جو option لکھے ہوئے ہیں جیسے finland finland کا capital کیا ہے اس کا capital ہے Helsinki ہنگری ہے ہنگری کا capital کیا ہے اس کا capital ہے budapest Greece جسے ہم یونان بولتے ہیں Greece کا capital کیا ہے اس کا ہے Athens ایسے جو ہے آپ کچھ capitals یاد کر لیں جو کہ important important ہے بالکل underrated یاد نہ کریں جیسے african countries ہوتے ہیں بالکل پچھلے والے وہ تقریباً نہیں پوچھ جاتے لیکن جتنے بھی کوئی limelight میں جتنے بھی countries آتی ہیں آپ ان کا ضرور یاد کریں جیسے ریشیا اور یوکرین اور بلگیریا یہ جتنے بھی کوئی countries ہیں آپ ان کا ضرور یاد کر لیں اگلا question ہے ابو الحسن اسفرانی was a person and was a وزیر of ابو الحسن اسفرانی ایک person بندہ تھا جو کہ کون سے ruler کا وزیر تھا ایسے question بھی آتے ہیں جو کہ grade 16 17 کی جو بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں اس میں پاکستان studies یا جنرل knowledge کے portion میں ایسے question بھی پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ان میں مشہور جو ہے leader جیسے محمود گزنوی یا محمد گوری کا ذکر آجائے اس question کا صحیح option ہے option D محمود گزنوی کا یہ وزیر تھا وہی محمود گزنوی جس نے اپنے 17th expedition میں ستر ویں حملے میں سمنات کے مندر کو destroy کیا تھا ٹھیک ہے دوسرے جو option لکھے ہوئے ہیں محمد گوری محمد گوری کا کبھی کبھار پورا نام پوچھ لیتے ہیں یا اصل نام پوچھ لیتے ہیں تو ان کے بہت سارے نعمتیں جیسے محمد گوری محمد آف گور بھی ان کو کہا جاتا ہے شہاب الدین بھی ان کا نام ہے اور موئی زدین محمد ابن سائم یہ بھی ان کا نام ہے ٹھیک ہے محمد بن قاسم کا تو آپ کو پتا ہے یہ جو ہے حجاد بن یوسف کے کہنے پر 712 ایس وی میں انہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا اور جو ہے انڈیا پر حملہ کیا تھا دوسرا جو option لکھے ہوئے ہیں اورنگ زیب اورنگ زیب جو ہے یہ 6th مغل رولر تھا مغل ڈائنیسٹی کا مغل ڈائنیسٹی کے جو چھے پہلے رولر ہیں ان کو ہم بولتے ہیں The Great Mughals ٹھیک ہے پہلا ہے بابر دوسرا ہمائیوں تیسرا اکبر چوتھے کا نام مجھے آپ بتائیں گے پانچوہ جو ہے وہ شاہ جہان چھتوہ جو ہے وہ اورنگ زیب عالمگیر ہے اگلا question ہے The Temple of Somnath was destroyed by محمود آف گزنوی جو سومنath کے مندر کو محمود گزنوی نے destroy کیا تھا اپنی 17th expedition میں یہ question بھی آ سکتا ہے کہ محمود گزنوی نے کون سی حملے میں جو ہے سومنath کے مندر کو destroy کیا تھا تو اس کا جو ہے یہ انڈیا میں 70وں حملہ تھا ٹھیک ہے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس نے کب سومنath کے مندر کو destroy کیا تھا تو اس کا صحیح option ہے option B 1026 AD میں جو ہے محمود آف گزنی نے سومنath کے مندر کو destroy کیا تھا ایک اور question کبھی کبار پوچھا جاتا ہے کہ محمود آف گزنی کا جو والد تھا اس کا نام کیا تھا تو اس کے والد کا نام تھا سبکتگین اگلا question ہے second battle of tirana was fought between محمد گوری and prithwi raja in second battle of tirana جس قدر میں نے بکس میں پڑا ہے تو کہیں پر tirana لکھا ہوا ہے کہیں پر terrain لکھا ہوا ہے battle of terrain تو ان دونوں میں سے جو بھی آ جائے تو اس پہ آپ یہ ٹک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option B 1192 AD میں a battle was fought between محمد گوری and prithwi raja called tiran battle یا battle of tirana اگلا question ہے وہ dethroned رضیہ سلطانہ in 1240 AD رضیہ سلطانہ مسلمان ورڈ کی یا سب سے پہلی مسلمان لیڈی جو ہے وہ ملکہ بنی تھی کینگ بنی تھی کونسی ڈائنیسٹی میں یہ بنی تھی سلیو ڈائنیسٹی میں ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ پوچھا جائے کہ مسلمان ورڈ کی یہاں پہلی مسلمان خاتون جو کی ایک لیڈر بنی تھی ایک کوئن بنی تھی ٹھیک ہے تو وہ کون تھی تو وہ تھی رضیہ سلطانہ جو کی بیٹی تھی التتمش کی ٹھیک ہے اب اس میں سال اس نے خود بتا دیا ہے 1240 AD تو یہ بھی آپ ضرور یاد کر لیں رضیہ سلطانہ کس کی بیٹی تھی التتمش کی مسلمان ورڈ کی پہلی جو ہے لیڈر تھی اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس کو ڈی تھرون کی کس نے کیا تھا مطلب اس کی جو گورنمنٹ تھی اس کو کس نے گرایا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی مویز الدین بحرام نے جو ہے رضیہ سلطانہ کو ڈی تھرون کیا تھا اور ان کی گورنمنٹ گرا کر اپنی گورنمنٹ جو ہے انسٹال کی تھی اگلا کسٹن ہے وچ کنٹری ایز آلسو کال ریمبو نیشن ریمبو نیشن کون سی کنٹری کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے ساؤتھ آفریقہ کو کہا جاتا ہے ریمبو نیشن وہ ہی ساؤتھ آفریقہ جس نے ریسنٹلی ورلڈ کپ میں ہسٹری کا سب سے بڑا ٹوٹل جو ہے بنایا ہے فور ٹوئنٹی ایٹ اگینس سیری لینکا ٹھیک ہے اور سیری لینکا کا کیپٹل کیا ہے اس کا کیپٹل ہے کولمبو اور کبھی کبار اس کو سیری جیوردنپورا بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا کیپٹل جو بھی آپشن آ جائے آپ اس پہ ضرور ٹک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ساؤتھ آفریقہ کا کبھی کبار آپ سے کیپٹل پوچھ لیتے ہیں تو ساؤتھ آفریقہ کے تین کیپٹل سے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک ہے جوڈیشل کیپٹل دوسرا ہے لیجسلیٹیو کیپٹل تیسرا ہے ایکزیکیوٹیو کیپٹل ٹھیک ہے تو اس کے تین کیپٹل کون سے ہیں ایک ہے کیپ ٹاؤن دوسرا ہے پریٹوریا اور تیسرا ہے بلوم فونٹین یہ تین جو ہے آپشن جہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں آپ ضرور ٹک لگا سکتے ہیں کبھی کبار کیا ہوتا ہے تین آپشن دے کر لاس میں دیکھتے ہیں آل آف دیز تو آپ آل آف دیز پر ٹک ضرور لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے جو آپشن لکھے ہوئے ہیں دوسرے نیدر لینڈز نیدر لینڈز کا کیپٹل کیا ہے اس کا کیپٹل ہے ایمسٹرڈم نورویہ کا کیپٹل کیا ہے اس کا کیپٹل ہے اوسلو نورویہ جسے لینڈ آف مد نائٹ سن بھی بولتے ہیں نیپال نیپال کا کیپٹل ہے کٹمنڈو ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کا بارٹ سیکنڈ میں ضرور بناوں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں عاد رکھئے اللہ حافظ